موسیقی وہ وراؤ الورا ہے سمہ وراؤ الورا ہے اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے ہوا کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہے نور کے سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی گرمی نہیں تھی تھنڈی روشنی ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھئے اس میں ابھی حرارت نہیں ہے اس میں گرمی نہیں ہے جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے وہ بات کا مرحل آئے گا جب میں اس کروں گا اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے ایک ارواح انسانیہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی دوسرے ملائکہ وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنے اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منصور تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے یہ خلق مور کا دور ہے جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کر رہے تھے نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خلق روشنی کی شکل اختیار کی تھی اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور انہی سے وہ اہد لیا گیا تھا لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے اب تنزل کس میں ہو رہا ہے تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عمر کن کی جو شکل ہوئی ہے در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خونک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اور ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک شیئے ہے اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے ظاہر نہیں ہو رہی ایٹمز ہیں ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے ظاہر نہیں ہو رہی اس خونک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی اس کا ظاہور نہیں تھا لیکن جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے ہیں یہی ناری کررے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں بہت بڑا ناری کررہ ہے سورج اس کے اندر کمبسشن کامل چل رہا ہے حمل احراق ہے اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں یہ نہ سمجھئے کہ ایک ہی سورج ہے یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے کنبہ ہے اس کا کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں کررے ہیں اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں ان ستاروں کی گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں بہرحال ہم یہاں پر اصولا جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے تنزل ہے یہ کہ اب اس خنک مور میں جب ایکسپلوشنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کررے وجود میں آئے یہ ایکسپلوشن کا لگ میں جانبوچ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ جدید سائنس میں جدید فزکس میں گلوز استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس سے کائنات وجود میں آئی اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری قائدات کو وجود بخشا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ ہم کہہ رہے ہیں کن لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی عمر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوشنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کرنوں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے یہ دماغہ ہے یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی میں نے اب پہلے دو کر دی ہے نا نور سے دو مخلوق انسانی ارواح اور ملائکہ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی یہ جنات ہیں یہ آگ سے بنائے گئے ہیں قرآن بار بار کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں اور جنوں کا معاملہ جو ہے اور یہ کہ سورہ حجر میں فرمایا گیا وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاهُ بِنْ قَبْلِ یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فیزکس پڑھی ہے ابتدائی کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کررے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ رہے ہیں یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں یہ کررے جو ہیں پھر یہ تھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب تھنڈا ہوا ہے وہ ناری کررہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا راک جیسے انگارے کے اوپر راک آ جاتی ہے راک تھنڈی ہوتی ہے اندر انگارہ موجود ہے ذرا سے راک ہٹ جائے اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی لیکن اگر راک اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور چونکہ تھنڈی چیز سکڑتی ہے لہٰذا اس کے اندر اب درارے پڑی ہیں کہی پہاڑ بن گئے کہی غارے بن گئی ساتھ ہی ان کے تھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں انہی میں سے نکلے ہیں انہی کرروں میں سے بخارات نکلے ہیں یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر جسے ہم فضاء کہتے ہیں ایٹموسفیر جس کے اندر گیسز ہیں یہ یہی سے انہی کرروں کے تھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں جیسے کہ آپ یا اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاب بن کے اڑتی ہے تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کررے تھے آگ کے وہ خود ڈھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹموسفیر بنایا ہے پھر اس ایٹموسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی وہاں پانی بنا ہے بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھوا دھار بارش برسی ہے بارش برسی ہے اب جو ہمارے ہاں یہ جو آداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہ نشے بھی تھی ان میں پانی بھر گیا سمندر وجود میں آگئے اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی رفت تھا یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں وہ ان اورگینک کمپاؤنز نے اورگینک کمپاؤنز کی شکل اختیار کی یہاں سے حیاتِ ارضی کا آغاز ہوا وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوا گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کورہِ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی اردھ سے وجود میں آئے ہیں پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان اورگینک کی بجائے اورگینک کمپاؤنز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آغاز خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے وہ اس حیاتے سمجھئے کہ حیاتِ ارضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے کیونکہ قرآنِ مجید بھی یہی کہتا ہے انسان کو مٹی سے بنایا کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا کہیں کہتا ہے تین سے بنایا تین گارے کو کہتے ہیں گارہ جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گون دیا جائے تو گارہ بنا کہیں کہتا ہے تین لازم سے بنایا وہ گارہ اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپہٹ پیدا ہو جاتی ہے خاص طور پر اورگینک اگر آپ اس میں میٹیئرڈ ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلستر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں کریک نہیں ہوگا اگر ویسا گارہ ہوگا تو اس سے پلستر کریں گے تو کریک ہو جائے گا تو یہ لیس تین لازم پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوک کر کھنکھنانے لگا من ہمائن مسنون اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بلکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہے ٹوٹنے والی اور بجنے والی کھنکنے والی تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے اور یہ میں ارز کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے تو یہ جو ایولوشن ٹری ہے اس میں اصل شئے ہے امر رب جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے یہی امر رب داروین کو معلوم نہیں اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی سروائیول آف دی فٹس اور سٹرگل فر ایکزسٹنس اور پھر یہ کہ ایکوائیڈ کریکٹرز ایکوائیڈ کریکٹرز کا تھرو ہیلیڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو اور اس کے اکومولیشن سے نئی ایک نوح کا وجود میں آ جانا یہ پورا فلسفہ ہے ڈاروین کا اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک البتہ ارتقاء وہ میں ارز کر چکا ہوں اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے فکمات ابن مسکوے اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں لہٰذا یہ جو عمل ہے اس میں عمر رب ہے ہر جگہ پر جس نے کے کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے ہیوان انسان وجود میں آ گیا یہ انسان نہیں ہے ہیوان انسان ہے انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ ہیوان انسان کے ساتھ لاکر ملائی جاتی ہے تب انسان وجود میں آیا ہے یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی وہ اس سے واقف نہیں وہ ہیوان انسان کو جانتا ہے ہومو سیپین سے واقف ہے اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے ہمارے نظرے کے انسان در حقیقت صرف ہیوان نہیں ہے ہیوان انسان ہومو سیپین اس کا بائیلوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو لیکن وہ روح جو اس میں پھوکی گئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کرنوں نوپ پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا اس کی جو عظمت ہے اس کی جو ملندی ہے اس کی جو ریفرٹشان ہے وہ جو مسجودِ ملائک بنا ہے تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس روحِ ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھوکی گئی یہ ہے سارا تھیسس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹ گئیں سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے نمبر دو قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے وہ آگ سے بنائے گئے یہ خاک سے بنائے گئے انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی وہ تو خاک سے بنا مٹی سے بنا پانی سے بنا یہی اناثرِ ارواع جو ہے اس کے اندر لگائے گئے ہیں البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہِ رحمان کے درس میں تفصیل سے وعدے کر چکا ہوں اس لیے کہ مولانا امیر احسن اسلائی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست تھوکر کھائی ہے ہمارا اجمعی عقیدہ رہا ہے صلف میں کہ جنات پر وحی نہیں ہوتی جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے نہ کبھی ہوئے ہیں اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے ہیں اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا یہ میں تو حیران ہوں کہ اسلائی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی تو یہ ہمارا اجمعی عقیدہ ہے اور صدفیصد درست ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شئے ہیں جبکہ جنات کی تخلیق سیکن سٹیج پر ہوئی ہے وہ محض ناری ہے لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے خاکی جمع نوری ہے اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے آدمی زیادہ ترفہ ماجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان بڑا پیارا شیر سیکنوں برس پہلے کہے گا شہسادی یہ آدمی زیادہ عجیب ماجون مرکب ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں حیوان بھی ہے فرشتہ بھی ہے اب دیکھئے کس قدر صحیح شیر ہے حیوان انسان مٹی سے بنا ہے وہ حیاتِ ارضی کی ایک شیہ ہے ارتقایافتہ شکل ہے لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا وہ فرشتوں کا ہمپلہ ہے ہمسر ہے بلکہ فرشتوں سے افضل ہے اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکایا گیا ہے اس اعتبار سے قرآن کا پورا فلسفہ مسجودِ ملائک انسان کیوں بنا اچھا جنوں کو نظر نہیں آئی وہ روح نہ انہوں نے اسے پہچانا ابلیس میں چونکہ جن تھا لہذا وہ اس کو نہیں دیکھ سکا وہ اس کے علم میں نہیں ہے لہذا اس نے انسان کو جو بنظرِ حقارت دیکھا ہے وہ اس وجہ سے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا اسے جب کہا گیا سجدہ کرو اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہو من تین مجھے تُنہیں آگ سے بنایا اسے مڑایا گارے سے میں عالی ہوں افضل ہوں انا خیرم من ہو میں اس سے بلندتن ہوں عالی ہوں میں بہتر ہوں میں کیسا سجدہ کروں اس کو اس درجے میں بات صحیح تھی اس کی اگر صرف وجودِ حیوانی سامنے ہوگا تو جن صحیح کہہ رہا ہے وہ عالی تر وجود کا حامل ہے وہ آگ سے بنا ہے اس کے اندر زیادہ لطافت ہے وہ اس کائنات میں دور دور تک جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے ہم تو کوئی راکٹس بنائیں یہ بنائیں کروڑوں ارموں ڈالر خرچ کریں تو کہیں کچھ دور تک کی سہر کر کے آئیں وہ بھاگے پھرتے ہیں جاتے ہیں دور دور تک خبریں لے کر آتے ہیں لیکن ان کی فوقیت ہم پر اگر ہے تو وہ جسمانی وجود کی بنیاد پر ہے روحانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے اس روحانی وجود کی بنیاد پر ہم افضل ہیں نہ صرف تم سے افضل ہیں ملائکہ سے افضل ہیں اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنی سرشت کے اعتبار سے یہی وجہ ہے دو جگہ قرآن مجید کے اندر اتنی واضح آیت ہے سورہ حجر میں بھی ہے اور سورہ سعاد میں بھی ہے فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَادِنِ جب میں اس کو تیار کرلوں بنا لوں سوال لوں نوک پلک برست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو اصل میں حیوان آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے اس روح کے ساتھ جب آدم کے اندر پھوکی گئی ہے جس کا مقام بہت بلند ہے اس انسان کو آدم کو سجدہ کیا گیا جس میں وہ روح پھوک نہیں گئی اچھا اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ میں نے جو یہ تین لیولز آپ کے سامنے رکھے یہ چونکہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس میٹا فیزکس میں میٹا فیزکس آف قرآن اور میٹا فیزکس آف سائنس ان تمام کے درمیان اسی کا نام علم کلام ہے ہر دور میں آپ کو اس دور کی علمی سطح جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائل کرنا پڑے گا قرآن و سنت کا تب وہ اس دور کے انسان کے لیے قابل قبول ہوگی قابل فہم ہوگی اگر وہ آپ ربط قائم نہیں کرتے ایک گیپ رہے گا جو سننٹریز گیپ چلا رہا ہے علماء کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ وہ تو بات کرتے ہیں وہی عرصتو کی منطق کی بات کرتے ہیں وہ تو وہی عقولِ عشرہ اور نوح افلاق کی بات کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا فلسفہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی جبکہ آپ اس کے اگر ایک ربط و تعلق جو ہے اس جرید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں لیکن ڈٹے رہے قرآن کے ساتھ قرآن کے کسی شئے کے ساتھ قصادل نہ ہونے پائے اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں جب اتنا ریپیٹلی قرآن میں آیا ہے کہ سات آسمان ہیں تباقہ ہیں دوسرے کے اوپر ہیں تو ایسا ہی ہے آج تک ہم نہیں سمجھ سکے کوئی حرج نہیں آج سے دو سو سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے ہمیں ایٹم کا سٹرکٹر ہی معلوم نہیں تھا ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کلن فی فلکی اسبحون کے کیا معنی ہے کہ ہر شے تیر رہی ہے یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکوم حال ہے قدرت کے کارسانے میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز جو ہے چکر لگا رہے ہیں کلن فی فلکی اسبحون آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں سورج اور ان کروں کو لے لے تب ہی ہر چیز تیر رہی ہے سورج بھی کھڑا نہیں ہے سورج بھی تیر رہا ہے کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے زمین کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارے علم کے ادوار تھے یا یوں کہ یہ علم کے نہیں جہالت کے ادوار تھے لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے ہر شے تیر نہیں ہے اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کلن فی فلکی اسبحون ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی ہے اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جبکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی جو قرآن سات آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ایک تخراتی بھی محسوس ہو وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو بحکم رکھیں گے ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمارا ایمان یہ پورا قرآن متشابہات ہو یا محکمات ہو ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے انسانی علم نے جو بھی آگے ایمانس کیا ہے آگے بڑھا ہے علم اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے کرونوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنوں کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے کتنی راتیں گزر گئیں کتنے سال گزر گئے گیارہ سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں جو آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا اس کا جو سب سے آؤٹر آؤٹموسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے گیارہ برس میں سن ستتر کا چلا ہوا سن اٹھاسی میں پہنچا ہے لیکن پورا حساب کتاب صحی صحی جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا تو یہ انسان کی ترقی جو ہے یہ سیکر ایو سمجھئے کہ سٹیگرن انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے اب اس علم کو آپ نے درانداز کیے رکھیں اس سے کوئی گفتگوئی نہ ہو اور آپ چلتے رہے وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہتے ہیں وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے بددیانت نہیں تھے لیکن کیا کرتے ہیں ان کے پاس معلومات کا زخیرہ ہی نہیں ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا زخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں جو کچھ تھا اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے تو سائنٹیفک معابلات میں یہ سمجھ لیجئے میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے اول تو میں شرین اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہلِ تصوف کے ہاں وہ تنزلاتِ ذات قرار دیتے ہیں ذاتِ باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلاتِ ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور لیکن میرے نظرین کے تنزلات تین ہیں تین لیولز ہیں اس کے اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس عمرِ کن سے جو شعہ وجود میں آئی ہے اولاً وہ ایک خونت مور تھا وہ بھی ایک شعہ ہے ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شعہ ہے اس مرحلے پر دو صاحبِ شعور صاحبِ تشقص ہستیاں پیدا کی گئیں ارواحِ انسانیاں اور بلائکا اور ان میں جیسا کہ میں نے ارز کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نورِ محمدی ہے یعنی روحِ محمدی نورِ محمدی در حقیقت روحِ محمدی کا نام ہے اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقطہِ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا غافل تو نرا صاحبِ اجراک نہیں ہے ہے ذوقِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحبِ اجراک نہیں ہے تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے میری بھی آپ کی بھی اگر اچھے وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہیں کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بگا لیا ہے جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے ہمارا وہ تمتے ماتا ہوا چراز جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینہ کا بڑا پیارا جملہ ہے ظاہر باتیں فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف تھے لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں یہ جملہ نوٹ کر آیا تھا مولانا منتخب علق صاحب مرہوم نے جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محادرات میں بھی آئے تھے میرے استاد تھے جب میں امی اسلامیات کر رہا تھا کراچی تو ان کا جملہ تھا پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے فجاہد فی خلواتک تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو مراقبہ کرو ارتقاضِ تمجھو کرو فَلَعَلَّ شَعْشَعْتُن تَلْمَعُ لَك ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے کبھی اللہ تعالی کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے بڑی ریاضت ہے اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوارِ الٰہیہ کے ساتھ یہ دوسری بات ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری و نصل ہیں اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے نورِ محمدی یا روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا دیا ساتھ ہی ملائکہ ہیں پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحل آ رہا ہے اب خلق نور میں بڑے بڑے ایکسپلوشنز کے ذریعے سے اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنس دان ہو ان کی جہاں تک ایکویٹی آف اوبزرویشن کا تعلق ہے بڑی ایکیوٹ اوبزرویشن ہے انہوں نے غور بہت کیا ہے سوچا ہے تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی اگرچہ ان کی تعبیر توجیح اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوک رہے کھاوے فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیول معین کر لی اوبزر کیا ہے کہ انسان کے اندر تین لیولز ہیں ایک سب سے نیچے ہے ایڈ اور لیبیڈو اس کے حیوانی تقاضے اس سے اوپر ہے اس کے سیلف خودی اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے وہ اور اس کے اوپر ہے سوپر ایگو تین لیول میں سمجھتا ہوں یہی تین لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے نفس قلب اور روح البتہ یہ ہے کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے وہ سوپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نوربز ہوتے ہیں کچھ حسرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سوپر ایگو اس کے ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے اسے پریشان کیے رکھتی ہے ہمارے ندیک وہ روح ہے در حقیقت جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے یہ نفس امارہ جو ہے حیوانی وجود یہ انسان کو نیچے کھیچ رہا ہے پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے پست خواہشات اور زمینی تمناوں اور عرضوں کے اندر گرفتار رکھتا ہے درمیان میں وہ قلب ہے اگر اس قلب کے اوپر یہ ایڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نراحیوان بن کر رہ گیا اس کا انسان مر گیا اگر روح غالب ہو گئی معنی دے جس پر سواری کر رہا ہے یہ میں نے عظمت سوم میں بھی یہ سارے مدامین بیان کیے ہیں حقیقت انسان میں بھی بارال میں نے جو تین لیبلز معین کیے ہیں ان میں سے پہلا لیبل جو ہے نور ملائکہ ارواح یہ عالم امر ہے اور دو لیبل نار والا ناری کروں کا اور یہ خاک اور زمین کا اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات اور انہی میں سے ایک انسان یہ عالم خلق ہے عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے یہاں سے کروڑوں مل جانے کے لئے کوئی وقت درکار نہیں نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں ہے یہ عالم امر ہے اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے انما امرہو اذا ارادا شیئن فانما یقول لہو کن فا یقول نو ٹائم ایلیمنٹ وٹسو ایور اور یہی عالم امر ہے جس میں فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے فرشتہ وحی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیب کرتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضاء کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی ٹیلی ویژن کی وہ تو فضاء میں موجود ہے آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کریں آپ کے ریڈیو ہے ریڈیو میں بالف لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکنزم ہے جو کیچ کر رہا ہے فضاء میں تو ہے تو دو چیزیں ملتی ہیں تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو عصہ ہے وہ روح ہے وہ یہ انسان کے جسمانی وجود نہیں ہے یہ آنکھیں نہیں ہیں یہ کان نہیں ہیں بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا وہ ہے محبتِ وحی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر یہ در حقیقت محبتِ وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آباز وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواسِ ظاہری کے کوئی بساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا تھا اور یہی وہ شئے جو جنات میں نہیں ہے لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں جنات میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابعے ہیں